سیلتے سارے باجمات مل کے بلند آباد سے سلوات جب تک سارے سلوات نہیں پڑھیں گے میں سلوات ہی پڑھائیں جاؤں سارے مل کے بلند آباد سے سلوات کوشش کرو متہ اس تو بہتر سلوات پڑھی جانتی ہوئے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن آبی طالب سلوات اچھے گجرم حالا جشنوں میں سلوات پڑھتے ہی ایسے ہیں یا میرے تو کوئی خصوصی کرو پہ توڑھا جس بندے نے میری ذات کو سلوات پڑھنی ہے وہ رہنے دے جس نے بادشاہ علیہ پہ پڑھنی ہے وہ بادشاہ کے میار کی سلوات پڑھیں والصلاة والسلام علی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعن اللہ علی آدائے ہم اجمعین من یوم اداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین سلوات اول سے آخر تک بلند اللہ السلام اجازت حضور میں بات شروع کروں گا سب سے پہلے میں گزارش کروں گا یہ غیر ضروری آوازیں اگر کسی طریقے بند ہو جائیں کیونکہ میرا خیال ہے چاہے جیشن ہے ذکر آل محمد کا کائنات کی کوئی گفتگو ایسی نہیں ہے جو ذکر آل محمد سے زیادہ ضروری تو جو بندہ رات کے تین وجہ بھی اس بارکہ میں آیا ویٹھا ہے تو یقیناً حصہ جیشن کا بننا ہے اور جو بیٹھے ہیں آپ کو ڈھیر ایک سلوات ایسی پڑھو تاکہ ہر بندہ جسمانی طور سے زیادہ ذہنی طور پر جیشن پاک میں آدھو گئے ایسی پڑھو تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں گا آپ جو بیٹھے ہیں میں آپ کے بیٹھنے کو یہ ہاتھ ماتھے پر رکھے بادشاہ کی کچھری میں کھڑا ہوکے سلام کر رہوں کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب باقی کے بہتر فرقے اپنی نوے فیصد نید بوری کر چکی ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں آپ کے بیٹھنے کو سلام ہے ان داد اللہ تو وقت ہی نہیں رہ گیا جی بسے میں ایسا جی چلو بغیر کو گا ٹھیک ہو گیا چلے میں چار مصرے پڑھ کے چیک کرتا ہوں بھی بندہ کتنا کا داد دین دے موڈش بیٹھا ہے اب مسیحہ آ گیا ہے دین کے ہر دردگاہ کیمرے کی لائٹ حضور اتنی تیز ہے کہ مجھے اس کے پیچے بالکل اندھیرہ نظر آ رہا ہے مجھے نظر کوئی بندہ نہیں آ رہا لیکن زاکر کو نظر آنا ضروری نہیں ہے حسین کو نظر آنا ضروری ہے اور یہ حسین کا مزاج ہے جب اس نے کسی کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے نا تو وہ اندھیرہ کر دے تھا ٹھیک ہے سمجھاری کسی میں کیا بات کر رہا ہوں من اسمون سبس کے پیچھا ہے من اسمون سبس کے پیچھا ہے من اسمون سبس پیچھا ہے آنا ضروری ہے وأیمان بیتھا ہے ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اب مسیحہ آ گیا ہے دین کے ہر درد کا سرکار سلمان کا ایک فرمان ہے کہ پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے بعد میں عادت بندے کو خراب کرتا ہے میں مشلے سال تھا جیشن ایتھے ہلی تک محفوظ جئے میار سماد میار یقیدہ اخیر یہ صدرہ طغاں گیا سی کم ترلہ ہے گجرالہ اگر اس تو اگاں نہ جا سکو تو للہ اس تو تھلے نہ آئے اتھے ہی روو تو میں تعمیر آدھی ہوں چوتھ ہے مسئلہ میں بھیجن میں ایک بات کر لیں گے صرف آپ کے یہ کہنے پہ بینے نہیں یہ داد دین گے اب جو بندہ داد نہیں دے گا میں اس کی طرف اشارہ کروں گا اب مسیحہ تین شبان ذہن میں رکھو اب مسیحہ آ گیا ہے دین کے ہر درد کا اب مسیحہ آ گیا ہے میں کسی سے نہیں کہوں گا اب مسیحہ آ گیا ہے دین کے ہر درد کا بس اسی احساس سے ہی کربلا سجدے میں ہے اور گجرالہ والوں میں کہوں جانے کیسی نعمتِ عثمہ سخی شپیر ہے اس کی ماں کہلا کہ اب تک فاطمہ سجدے میں ہے ساباش ساباش کیا بات ہے بہی واقعی داتے رہے ہیں جدے اندر علی نے پکرے بولو سبان اللہ تو میں بسمیلہ کر رہا ہوں میں باوری ویک کیا ہونے جی آپ جیئے ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو میری پہلی بات اتنی خوبصورت اصول ہو گئی ہے کہ میں نے سچی مجھے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے ہے کون میں امام حسین بادشاہ کے گجرالہ والوں اتنا چھوٹا نوکر ہوں کہ لفظیں چھوٹا ہی میرے تو ڈھیر وڈا ہے جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں کوئی نبی ہے کوئی پیغمبر ہے کوئی ولی ہے کوئی رسول ہے کوئی امام ہے کوئی حجت ہے کوئی فقیر ہے کوئی کلمبر ہے جو لالا جی جو کوئی بھی ہے اسے ذہن میں کھڑا کرو یہ جو بات میں کر لیں گے چوتھے مصر میں امام حسین بادشاہ کے علاوہ کسی کے حصے میں یہ عزت آئی ہو حتیٰ کہ حسین کے گھر میں بھی کسی کا یہ کام ہو کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں اگر حسین کوئی ثانی نہ رکھتا ہو تو میری خالی جھولی کو بھر دینا اگر کوئی ہوا تو مجھے بتانا میں آج کے بعد معافی مانگ کے یہ بات کہیں نہیں کروں گا میں کہہ رہا ہوں ہے کون جو پسائے گا کربل کے دشت کو شبیر کی زباں پہ بھی اپنا ہی نام ہے شبیر کی زباں پہ بھی اپنا ہی نام ہے اور گجرہ والا والا تنہا ہو بھائی میری ترہ دیکھ بھائی میں خون لگا کے مصر تری ہو میری ترہ دیکھنا بھائی تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے میرا کلے دا خریتوٹے سارے نہ لوتے اے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو شبیر کی زباں پہ بھی اپنا ہی نام ہے تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ سے میرا چاہم میرے لے پاس ہے بھی ایک نام خدا دیکھ اس میں کوئی آئے گا میں تو ناب دستانگا ہاں تو میرے لے پاس ہے دھیان رہت بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ سے ایون کے بادشاہ حسن کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ سے حسین کے پاس بہتر ہیں اور بہتر کے بہتر میں کوئی رضی اللہ نہیں کہ گجرہ مالا ہے نہ ہمیں پہلی وری آیا تو نہ خدا نہ خاصتہ آخری وری آیا میں جملہ پورا پڑھ کے داد لوں تو پھر میں جملہ پڑھ کے داد لیں گجرہ مالے نے کہڑا تیر مارے میں آدھا جملہ کہوں تو بھائی جن جو بول پڑے وہ اپنے آپ کو کہے میری کیا بات ہے میرے اندر کی جو لائبریری ہے نا مجالی سن سن کے جو بن چکی ہے وہ منزاکرتی دو قدم اگے ٹور کے رکھ دیئے میں نے کہا حسین کے پاس بہتر ہیں اور ان میں کوئی رضی اللہ نہیں بجا کیا ہے رضی اللہ گجرہ مالا مالا وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی یہ کوشش کرے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے حق ماک بھی دائیے نا جڑا نہیں اٹھے آئے اس میں لے بول تو صحیح بھائی جو ساری زندگی بھائی جن نماز پڑے روزہ رکھے حج کرے جہاد کرے اس کوشش میں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے حسین کے پاس بہتر ہے اور اللہ چاہ رہا ہے حسین بہتر سمیت مجھ سے راضی ہو جائے قطعات مجھے پڑھنے دو اور اس کے بعد میں مرشد شروع کروں گا نازم اور پھر جب تک مرخیر وسیم بھائی آئیں گے میں تب تک پڑھوں گا عدو تک تو اڈکل ہور کوئی آپشن نہیں جی پچھلے سال کی جگہ پہ یہ آ جائیں گے تو میں نازم شروع کروں گا ورنہ میں نے کونسا کہیں سے کوئی شہر لینے جانی ہے میرے بس چار کاپیاں ممبر پہ پڑھنی ہیں میں نہ کرو تو میں اگلی پانچہ بان کر دیں پڑھ دیں پڑھ دیں کربو بلا ہے عشق کی حد کمال بس بھائی ساؤن ڈالے تھوڑی یہ آواز کھولی ہیں یہ آواز کھینچ رہے کربو بلا ہے مجھے نہیں پتا آپ میں سے زہرم شہرین میں سے زائر کربلا کا کون کون بیٹھ ہے اور جو زائر بیٹھ ہے اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی نسکرات بھائی جن مجھے بتائی کی بھی اے زائر بیٹھ ہے اے زائر بیٹھ ہے اور خدا نہ خواستہ جو زائر نہیں ہے میری دعا ہے اس اتنے بڑے ذکر دا صدقہ اس اتنی روحانی میفل دا صدقہ شالہ کل دے جان دے آج جاو جڑی گل میں کیتی اتھ جا کے محسوس کرو اتھ جا کے دعا کر دے جو میں اس پہ بھی راضی ہو جاؤں گا کرب و بلا ہے اشک کی حد دے کمال بس کرب و بلا ہے اشک کی حد دے کمال بس اس شہر میں ہی دیکھا گیا زونجلال بس اور میں کہہو میار اشک اتنی بلندی بھلے گئے پہلی دفعہ فور بولا کے زہرہ کے لالبان سے لیڈا بہت سوئیت ہے بالے باقی کس لیندر آئیوزینا گلنی لیڈا بہت سوئیت ہے عزیز علی شہد شاہد شیئن محسن علی شہد شاہد شیئن محسن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ولی اس سے کہتا رہا ابھی تک ادعاد آپ نے دیا اپنی مرضی سے میرا چوتھ ہم اس رضایاں ہو گئے تک کہا پیاں پاندھت مجمن سلام ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا گھر پسر زندگی اور غزہ چاہیے تو مجھے دے ایک نبی تھا اس نے کہا مالک میں تیرا نام تیری تبلیغ کرتا ہوں لوگ پتھر مارتے ہیں میں سر سے پاؤں تک پتھر زخموں میں بھر گئے ہوں میری بس ہو گئی ہے گھر چاہیے اللہ نے کہا یہ گھر لے لے ایک اور تھا اس نے کہا مالک ساری زندگی تبلیغ کی ہے جھولی خالی ہے پتر کوئی نہیں وارس کوئی نہیں یا نشین کوئی نہیں میری مہن زائیانہ ہو جائے اللہ نے کہا پریشان نہ ہو یہ تجھے ذریعت دیتا ہوں ایک اور نبی تھا اس نے کہا مالک بیمار اتنا ہو گیا ہوں کہ ایک کے سوائے باقی ساری بیلیے چھوڑ کے چلی گئی ہیں ایک کے سوائے ساری چھوڑ کے چلی گئی ہیں مالک ان کے جانے کا دکھ نہیں ہوا جاتے وہ انہوں نے جو تانہ دیا ہے نا وہ مجھے کھا گیا اندر سے وہ کہہ کے گئی ہیں تو اتنا بیمار ہے تمہیں مر ہی جانا ہے تو جس میں مر ہی جانا ہو اس کی خدمت ہم سے نہیں ہوتی مالک وہ چلی گئی ہیں ایک جو نہیں گئی وہ یوسف نبی کی پوتی ہے یوسف نبی کی پوتی ہے اسے میں نے کہا ملگا وہ جو چلی گئی ہیں تو تو کیوں نہیں گئی بندہ کوئی تھو جاگ دا ہوئی تا میں نودہ حد دس دے گا اور جاگ رہ گیا سوٹا ہے اتنا گلی نہیں وہ جو چلی گئی ہیں تو کیوں نہیں گئی وہ نے کہا جی ان کا مجھے نہیں پتا میری مجبوری ہے میری رگوں میں نبی کا خون ہے میری مجبوری ہے میں جو نہیں کہی میری رکوں میں نبی کا خون ہے جس کی رکوں میں نبی کا خون ہونا وہ مشکل میں چھوڑ کے جائے اچھا نہیں لگتا ایک اور نبی تھا اس میں کہ مالک میری امت بڑی لات لی ہے وہ کہتی تجھے مان کے زمین کا نہیں ہمیں منہ سلوہ چاہیے ہمیں آسمان کا کھانا چاہیے جب آسمان کا کھانا لگے پھر ایک وقت ہے انہوں کہ انہوں نے آسمان دا نہیں کی مالک نے چار مثال دی ہیں مالک گھر چاہیے مالک زوریت چاہیے مالک زندگی اور شفاہ چاہیے ایک نے کہ مالک غذا مجھے اپنے لی اور میری امت کے لیے چاہیے اے جھولی ایک سینٹ گجران لے لے اور دو کم پھی کر دیئے اپنا حقی منگلی پہی لالہ جیڑا دیگنز دعائی کر دی جائے گی میں نے کہا ہر نبی ہر ولی اسے کہتا رہا ہر نبی ہر ولی اسے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے با خدا صرف اور صرف شفیر ہے جس نے اسے کہا بول کیا چاہیے کیا بات ہے جدہ اندر علی نا پتر مولا حید علی آئی 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 بسم اللہ آئی 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 آئ گھار ولی اس سے کہتا رہا گھار پسر زندگی اور غزہ چاہیے با خدا صرف اور صرف شپیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے چلو اس طرح کے کورگل کر دیں آخری قطع نظم دے چار بند تے عوضہ تے تنسلام دی عوضہ درمیر خیال ہے آ جائیں گی آج سے بیس سال پہلے اجڑے بزرگ بیٹھے چھٹی ہیں داری ہیں لیتوارڈی جوانی یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمبر سے حضور کو بات کرتا تھا اسے بندہ کو پوچھتا تھا قبلہ گل کتھوں کی تھی وہ کہتا تھا میں پندرہ دن بعد آ رہا ہوں فلان جگہ پہ میں کتابات چاہیے ہوں ہنگا نہ رہا ہونہ الحمدللہ مالک دے اتنا کرم ساڑی قوم ہوتے کہ برداشت تے ہے ہی لینا سبر علا مادہ پورا نہیں پورا سمجھ دیو مڈوں ہی گل کوئی نہیں سبر علی ہونہ یہ تھا ہی داس میں نکتوں گل کی تھی تو میں ہونہ اتھو ہی دوسن لگا پہ یہ اتھو ہی کیتی گل میری بات کی تصدیق کیلئے بھائی جن کسی بندے کو یہ باہر کا کہ دہلیس کروس کر کے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتھو ہی اپنے سجے کھبے میں کھڑے تو میری گل ٹھیک ہوئے تو میں نے اتنی دعا کرے جو پھر من پتہ لگے پھر میں راتی جو سبت رہ وجہ زور لاندہ رہے تو میں ٹھیک کم کیتا ہے ٹھیک ہے صحیح جگہ تو زور لائے گل غلط ہوئے تو اتھا ہی ٹوک دینا تاکہ اے لائف چل دی پھئی یہ اور لائف چل دی پھئی ساری دنیا انہیں پتہ لگے پہ شیعہ انہیں ممبر تکھلو کے کو بندہ جھوٹ بولے تو شیعہ انہیں برداشت نہیں کر دے کدھے کدھے اندر کربلا موجود ہے میں مصرہ پڑے کسے کر رہے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں جنت سجا کے جشت کی مٹی پہ باہ خدا کڑا کڑا ظاہر بیٹھا بھئی جنت سجا کے جشت کی مٹی پہ باہ خدا جنت سجا کے جشت کی مٹی پہ باہ خدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین نے آئے میں صدقے جنت سجا کے جشت کی مٹی پہ باہ خدا باہ جی صورتیں دوئی ہیں یا تو یہ سارے بولیں گے یا میں ہماری تکر کاندر جی جنت سجا کے جشت کی مٹی پہ باہ خدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین نے اور بن امتیاز مزد کھنا کے ہر ایک کو آدم کی نزل پالی اکیلے ہو جائے شاہ باش جن یہاں لگا جو سیندہ نبا کے بول حیدری اچھا جو ٹیک لگا کے بیٹھیں یا آپ ٹیک چھوڑ دیں تو یہاں بولیں ڈبل جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ باہ خدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین اور بن امتیاز امتیاز نہیں کرتا وہ فرق نہیں کرتا بن امتیاز رزق کھلا کے ہر ایک کو آدم کی نزل پالی اے کسی پندے دندر گل محفوظ حسین نے شیعہ نہیں پالے حسین نے سرح علیم ولی اللہ پڑھنے والے نہیں پالے جو حسین کے دروازے پہ آیا ہے علی کے لانے اس کی ذات نہیں پوچھی کل میں چوکو کے بھئی ان میں ایک کھا مانگر کے پڑھتا میں بھامے نظر نامی علی نے پتر میں سارے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا حسین نے جب دینا شروع کیا ہے تو اس نے لینے والے کے ذات نہیں پوچھی اس نے نہیں پوچھا تم مجھے مانتا یا نہیں مانتا اس نے نہیں پوچھا تم میرے اللہ کو مانتا یہ نہیں مانتا اس نے نہیں پوچھا تم میرے بابا کی ولایت کا اقرار کرتا یہ نہیں کرتا ہر ہر بندہ حسین کے دروازے پہ آیا اور مانگ کے کھا گیا میں نے شیعوں کو حسین کا کھاتے دیکھا ہے سنیوں کو حسین کا کھاتے دیکھا ہے ہندووں کو حسین کا کھاتے دیکھا ہے عیسائیوں کو حسین کا کھاتے دیکھا ہے سکھوں کو حسین کا کھاتے دیکھا ہے جو بندہ حسین کا کھاتا ہے ہر ہر علاقے کا ہر ہر ملت کا ہر ہر ملک کا میں اپنے عالم مانی میں کھڑا ہو کے عارف مخبیلہ بھی یہ بات یہ مندر دیکھ رہا تھا جو مجھے اندر سے آواز آئی آواز مجھے آئی میں نے کہا انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے فریاد کے لہجے میں دعا پال رہا ہے اور اس رنگ میں شپیر میں پالا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پالا ناظر شروع جی علامہ صاحب میں پڑھتا جائے انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے شکر ہے کس نے ساس ہویا بے کیا حسین بے کیا حسین بے کیا حسین نبائی کیا حسین نبائی کیا حسین علیان والی اندہ نارے حق کے نظور کے لئے بلانتا سلام اللہ علیان والی اندہ نارے جی وسلم دنیا دے اللہ علیان والی اندہ نارے اگلے اندہ نارے سننی تو پیشلیں نہیں سننی میں نے کہا وہ جو میں نے بات کی دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پال رہا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی زندہ جیتی جاکتی دلیل کربلا چلے جاؤ اربعین کے موقع چلے میں بلکل سچی مجھے یہ دیکھیں وہ ربائیوں والی کافی بند اور میں نے نظم کھول لی تھی اب میں آپ کی بات کو آگے نہ بڑھاؤں گا تو مجھے لگے گا کہ شاید میں وہ رٹی ریٹائی گل کر گیا اس سال اس سال یہ جو اربعین گزرہ ہے چار پانچ مہینے پہلے عراق امیگریشن نے جو ظاہروں کی تعداد بتائی ہے وہ تھی چھے کروڑ ایدرالہ نے چھے کروڑ بابا ہوں دیئے اور یہ وہ ہے جو امیگریشن نے بتائی ہے سیدہ زیادتی ٹھیک ہے امیگریشن والے جو بندے جن کے پاسپورٹ سٹیمپ ہوئے ہیں جو ائرپورٹ سے عراق مداخل ہوئے ہیں جو بارڈر کروس کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے جو لوکل ہے ان کا کوئی پتہ نہیں جو کربلا کے لوکل ہے ان کا کوئی پتہ نہیں یہ تھوکر کے کربلا تم مجبور کرے ساڑے بکتر دلالہ حق پڑھتا ہی دات دینی سے یہ تعلق دی دات دی وہ فین دینا تعلق دی دات میں نے کہا جو کربلا کے لوکل ہے ان کا کوئی پتہ نہیں جو نجف سے آئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں جو پسرہ سے آئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں جو بغداد سے آئے ہیں حضور ان کا کوئی پتہ نہیں جو تکرین سے آئے ہیں باوجی ان کا کوئی پتہ نہیں جو موسن سے آئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں اور یہ قرآن سر پر رکھے کہہ رہا ہوں ان کا تو بلکل نہیں پتا جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی ہاتھیں کھول میرا چند دلی داڑی نہیں آئی تو تھکا بڑھتے نوسی خالہ لے بندج نہیں ہوگئی ان کی داد آت کا تو بیلکل نہیں پتا جو نظر نہیں آ رہے تھے اسی کلومیٹر لمبا دسترخان ہے حسین کا میرا خیال ہے جڑے ہلے بھی نہیں دوئے اکیڑا اتنا ساڑے گھر روز اتنا ہی ہوتا ہے اسی کل اتنا لاہور تک نجف سے کربلا تک اسی کلومیٹر لمبا دسترخان نہ جی تو تک اسی کلومیٹر دی دادن لبی میں ہی رپیٹ کری جانا اسی کلومیٹر لمبا دسترخان جس پہ بھاوہ جی کائنات کی ہر ہر نعمت موجود ہے ایک کروڑ بندہ ایک میں لفظہ کھا اسی کلومیٹر لمبا دسترخان نجف سے کربلا تک کائنات کی ہر نعمت ہر ڈش ہر ہر کھانے کی چیز اس میں موجود ایک کروڑ بندہ روڈ پہ تھا اور اراکیے کو سکتے لگتا ہے زائر بھی پہنچے نہیں ایک کروڑ بندہ ہوں ایک کروڑ بندہ روڈ پہ یا ہی تعداد کم لگی رہی ہے زائر بھی ہائی نہیں آہ حسین بادشاہ تری کریمین کروڑا سلام آپ کو یاد ہے پانچ شہ سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا آج پہ ہوا تھا ٹھیک ہے جس میں ایک ہزار کے قریب ہاجی یائلی یائلی ہوگئے ہیں ہمیں رہے ہیں تو انتر ہی نا پتا یائلی یائلی کی جو ہے اچھا میں نے بھی نہیں سی پتا پہلے ہاں صد کے جاؤں اچھا میں جڑ بندے یائلی یائلی پریشان ہوگئے ہیں پہلے کدھی بھی نہیں سی پتا میں کوئیت تھا تو ہمارا ایک دوست تھا لاہور سے تو میرے گھر نا مخفی صاحب جمعہ کو سنگت آتی تھی نوحہ خانی کسیدہ خانی گزکر ازکار گلوستگو شائر ایک تو حدیث کے ساتھ ہی ایک دفعہ تو دوست آیا تب ایک اکلنا ہو رہی ہیں تو میں کہے یار اٹھو جس جس وضو کرنا ہے اگر حدیث کے ساتھ پڑھ لیئے تو سارے اٹھے تو اوہ نہ اٹھے آ تو میں ادھا نانت نہیں لینا مطلب ایک دو ہوئے تو سمجھ ہو جائے گا میں آکھا میں کہا بھائی جن تو سام وضو نہیں کرنا کہا بھائی جی آئیلی آئیلی میں کنشی وضو میں کہے کی مطلب ہے وضو ہے وضو نہیں کرنا ہے نہیں کرنا بھائی جی مولا بارس نے من سمجھ ہو دی نہیں آئی پیوز ہے یا نہیں پر منسگل اللہ سوال پڑھا ہے ایک اوہ ہزار حاجی میں کہی آئیلی آئیلی ٹھیک ہے ہو گئے تھے تب کعبے میں جتنے حاجی تھے ان کی تعداد تھی 3.5 ملین 35 لاکھ اچھا دی چلو تھوڑی کر لیں پچیس لاکھ کر لیتے ہم میکشمم دیتے ہیں ہم ساڑھے 3 ملین ہی دیتے ہیں حسین کے پاس اس سال تھا ساڑھے 3 کروڑ بول دے بھائی بغیر واقفیت ہوں ہی حسین کے پاس تھا ساڑھے 3 کروڑ اللہ کے پاس تھا 35 لاکھ اس کے پاس تھا 3.5 ملین حسین کے پاس تھا حضور 35 ملین وہاں ایک ہزار کے قریب حاجی مر کے کافی سارے زخمی ہو گئے حسین کے پاس کسی کی جیپ بھی نہیں کٹھی سلو حسین کے پاس کسی کا چھوٹا بھی چھوڑی نہیں ہوا کسی کا پٹوہ میں نہیں گیا زخمی ہونا مرنا بہت ہی دور کی بات ہے اور اتفاقا سال حرف سب میرے پاس وہاں پہ کوئیت ہی تھا میں میرے پاس کچھ لوگ آئے جو میرے واقف تھے وہ اس سال حج پہ تھے میری اپنی فیملی کے کچھ لوگ جن میں میری والدہ وہ اسی سال اربین پہ کربلا گئی زیارت پہ مونزاکر انتبہانا چاہیتے موضوع گناہ ناستری اور میں دوں انکٹھا کر لیا میں اگر انٹرویو تو لے یہ در بکھیتے فرق کی پہ ہسی جو نہیں گئے اچھا بندہ آیا آج کر کے اب یہ صرف آپ کے اس جملے کی وجہ سے میں در کوئی چل پڑوں لوگ کی آکرن پر جنگا بلا شیر سنان دے سیدے گرپ اسے ٹرپے تو انہیں ہی سننا جائے آج کر کے آئے نا میں نے بندے کو پوچھا میں کہا سنائے بھئی جانا آپ ماشاءاللہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ میں مثال کے طور پر سرگودہ سے آئے ہوگی اور وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی لڑائی کی خبر آ جائے تو مجھے جو میرے پیار والے لوگوں کو پوچھنے بھئی آپ وہاں تھے خیریت مسئلہ آپ کو تو پیش نہیں آئے وہ حاج سے واپس میں نے کہا سرائے دی حاج پہ خیریت تھی آئے کوئی بندہ کتنا کو لطف لے گا داد میں پتہ نہیں ہو نہیں مسکر آئی دینا میں نے کہا یار آپ حاج پہ تھے خیریت تھی کیا ہوگا اس بندے پہلا جواب آئندہ مار سٹے سن کافلہ صلاح میں میرے خیلے جیڑے ہلے نہیں تجھے یہی علیت انگاہ نہیں پیا کافلہ صلاح میں پہ جائے گا مار سٹے آنے سانوں میں جملہ کھا میں اگلے پانچ شبان تک حضور یہ آپ کا مجمع یہی بیٹھا رہے کوئی اٹھ کے نہ جائے اور مجھے اسی جملے کی وہوہ 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 کرتے رہے امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم میں لفظ بڑھا ہے داد تھوڑی مار سٹے آنے کافلے صلاح میں میں خیر ہوئے بھائی جن ہوئے کی ان کے ہونا اس تو بعد کی سی جب ہم نے یہاں سے جانا تھا نا ہم پاسپورٹ جمع کروا رہے تھے پیسے دے رہے تھے فارم فل کر رہے تھے حاج کے لیے انویسٹیگیشن کرنے کے ہم سوال جواب کرنے کے بھی کی حال ہے کی جوڑے حال ہے تاب انہوں نے نا ہمیں پروشن دکھائے ہمیں کہتے تھے یہ وائشنہ ہوتل ہے ہم آپ کو یہاں رکھیں گے یہ کمال کی ایک وانوڈیشن ہے ہم آپ کو یہاں رکھیں گے یہ اتنی عالی رہائش ہم آپ کو وہاں رکھیں گے میں انہوں نے پھر ہوا کیا انہوں نے کہا رو لیتا سن اٹھ جا کے کسی خیمت سوال لیتا ہے کبھی کسی کھڑیا سے ڈیرے میں لے گئے ہیں کبھی کسی تھارڈ گلاس سے ہوتل میں لے گئے ہیں بندہ قبر حسین کا سلام کر کے آیا ملکہ سناو کربلا کیسا رہا کہتا قبر حسین کے باہر مٹی پہ سونے کا بڑا مزا آج یہاں حسین دے ماتوی آئے آئے بات کس میں دیو بندہ جنہ ہاتھ بھی نہیں اٹھ سکیا حسین کے شہر میں پیل میں مان گئی ہے ہوتے نہیں خیمتے یہ ہے ہے ہماری درست کے کربلا کربلا آرے یہ کون بلا کربلا کربلا ہم کسی درست کربلا کربلا ہم کسی درست کربلا 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 لبا کیا خسین مائج Mobile جبک یا خسین لبا کیا خسین نہیں قامعمق اورirit پہ کربلا لبا کیا خسین لبا کیا خسین مرحبا شکتی قیامت 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 سنوات جنیئے سنا رہے لی مرحبا 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 حیداری آوئی کیسا رہا کربلا کا دیارت کا تجربہ اس نے کہا حسین کے شہر میں مٹی پر سننے کا بڑا مسائل اچھا میں سمجھا بھاؤ سچی مچھی یہ قبر پر آتھ ہے میں سمجھا شاید تنزیہ کہہ رہا ہے میں نے کہا بھئی آگ کبھی مٹی پر بھی کسی کو سونے کا مزہ آیا ہے کہہے کا مزہ آیا ہائے کتنا لطیف لفظیں اوہ ساکر رضی صاحب اس سے زیادہ بھی کوئی مزہ ہو سکتا ہے جب میں نے سوتے میں آنکھ ہو لی ہے سامنے یا حسین جلد آیا ہے یا بات مزہ رہا ہے اس سے زیادہ بھی کوئی لطف والی بات ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بھی کوئی لطف کی اور سکون کی بات ہو سکتی ہے ایک جملہ آپ نے لیے جس کی وجہ سے میں یہاں تک آگیا ایک جملہ اتنے مخفی صاحب دیتا ہے تو میں انہوں نے جواب دیتا ہے بندہ آیا میں نے کہا میں نے کہا ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد اتنا بڑا اجتماع ہاتھ کھول دے بھئی ساڑھے بزرگ گبران چھوڑکے نے صرف ہاتھ ہیتھوں ہیتھے کرانے در چکر ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا وہاں پہ کھانے کا نظام پینتیس لاک لنگر کا نظام کیا ہوتا تھا جملہ میں پڑھتا پہ آیا جیس آنا ہے جیس آنا اس آ جنہ تو اسی میرے ہل پاسے بیکھنا ہے میں فوت ہو جنہ میرا جملہ دایا ہو گیا تھا میں نے کہا بھائی وہاں پہ پینتیس لاکھ کے کراؤڈ میں حجوم میں کو لنگر پانی دا نظام کی سی باو جی سچی موچی اس نے پتا کیا کیا کھا کرو آنا تو انہوں نے میری سیتر ہی نظر آ رہی تب ایک تظیم کیا کس طرح ساتھ آیا کس طرح اور میں کہا بھائی غصہ نہ کر من دست تھی ہویا کی یہ کہا وہاں پہ ویسا سا کھانا ہماری سیت پر باد ہو گئی یہاں جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بریکفاس دیں گے یہ لنچ دیں گے یہ ڈینر دیں گے اتنے بجے کافی دیں گے اتنے بجے ٹی دیں گے اتنے بجے سنیکس دیں گے میں نے کہا نہیں پھر کیا کیا انہوں نے کہا اول تو ہمیں کھانا دیا نہیں اگر دیا ہے تو صبح کباسی تبہر کو تبہر کباسی رات کو رات کا اگلے دن دیا ہے ہمارے پیٹ خراب ہو گئے ہمارے میدے کمزور ہو گئے ہمارا آسمہ خراب ہو گیا بندہ کربلا سے آیا میں نے کہا سناو کھانے کا نلام کیا تھا کہتا مجھے غازی کی قسم ہے میں جتنے دن کربلا رہا ہوں میں نے کھانا خرید کے نہیں رہا ہوں آئے آئے یعنی غازی رکھانا بولے جتنے دن میں کربلا رہا ہوں میں نے کھانا خرید کے نہیں کھایا بلکہ اس میں نے وہ کھائے نہیں اس نے کہا میں جو کھانے کے پیسے بجٹ لے کے گیا تھا اے بے کھون جدے انجی واپس آگئے آو میں صد کے جاؤں میں قربان ہوگی بڑھنے بھئی یہ تھوڑا سکتا ہے مجھے لگا شاید کوئی آیا ہے اچھا چلو ہائے میرے مولا چلو تین شبان دن میں ہے جی میں بڑھنوں بھئی یہ تھوڑا سکتا ہے بول تو صحیح ہے اب بولو تو صحیح ہے آگے سے نہیں جا اب بولو تو صحیح ہے تین شبان دن میں کوئی تمہید نہیں ڈائریکٹ نظر نہیں تمہید میں دو تے دو چار تے پانچ باند چھڑ دیکھتے نہیں انہیں یہ آوازیں باند ہونگی ہیں تو میں کوئی شروع کرانگا نہیں نا بسم اللہ نا صحیح ایک بڑی یہ دوست آ لیں تمہیں پھل بات دوشی سلوات سونی کر کے بڑھو جی بھائی میری تو زندگی سے کھیمتی چیز ہے میں مر جوں کو اگر یہ کام خراب ہو گیا چل چنگا ہے کسے پانے اندر پہ آئے نہیں جی جی میں بڑھتا ہوں باہر بارش ہو گئی ہے کوئی خیر ہے سلوات پروجی ملکہ 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 بہتین زندگی 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 تین شہبہ چار ہیجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس زمین پہ دشریف ہوئے نا 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 بے کوئی نبردستی میں اتنی جھٹ دیاں تو میرا جیشن ہوگی ہے پڑو سلوات مل کے بلند آباس سے چلو آخری چار مجھنے سلوات میں لے آج دی اے جعفر صادق کے لخول اللہ کلندر اے جعفر صادق کے لخول اللہ کلندر موجود ہوئے اے جا فرسادی کے لہو نال کلندر تو نال سے پڑھ کے ہے کہ ہی نال کلندر اور کونین کا رازق ہے علی اس نے کہا ہے اب سندھ کا دو حشد لکبال کھلا بولو علی نال کلندر